ہلو دوستو انڈیا میں ہر کسی کا اپنے بھگوان کی پوجہ کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے جس میں کی کچھ لوگ اپنے بھگوان کو مودک اور فول چڑھاتے ہیں تو کچھ لوگ چادر چڑھا کے ان میں فول برساتے ہیں اور ہنڈیا میں جتنے بھی دھرم ہے اور دھارمک چیزوں میں فول کی محتوتہ بہت زیادہ ہے اور سبھی دھرموں میں فولوں کی پرتشطہ اور پویترطہ الگ الگ ہے جس میں ہندویس میں فولوں کو بہت زیادہ importance دیا جاتا ہے کیونکہ ہندو دھرم میں اس کا صیح مطلب پویترطہ، دیویتہ اور اوڈہارتہ کو درشاتا ہے اور گھرنٹوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ فولوں کو پویتر فول کے روپ میں اس لئے مانا جاتا ہے کیونکہ ہندو دیوی دیوتا جیسے برمہ، وشنو، سرسواتی اور لکشمی کے ملن کے کارن ہی پھولوں کو اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے اور اسلام دھرم کی بات کی جائے تو گلاب کے پھول کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کیونکہ اسلام دھرم میں اسے آدمکتہ اور اکتہ کا پرتیق مانا جاتا ہے اور اسلام دھرم کے گرنتوں کو پڑھا جائے تو گلاب کا پھول نبی محمد کا بھی پرتیق مانا جاتا ہے اور اسے چرنت کا پھول بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اور کرا بھی ہوگا جب آپ مندر اور درگہ جاتے ہیں تو وہاں کی باہر کے دکان سے پھول کو تو لے لیتے ہیں اور اسے بہت سمال کی بھی لے جاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ پھولوں کو اپنے اپنے بھگوان کے اوپر چڑھا دینے کے بعد ان پھولوں کا کیا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے تو جب آپ اپنے اپنے بھگوانوں کو پھول چڑھا دیتے ہیں تو وہ پھول دھارمک چیزوں سے جڑ جاتے ہیں اور ریلیجیس کسٹم کی کارن ان پھولوں کو فیکا اور ڈجبین میں نہیں ڈالا جا سکتا جس کی وجہ سے ان پھولوں کو کسی بھی بڑی ندی میں ڈم کیا جاتا ہے اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ انڈیا میں مندر، مسجد اور گرودوارے کے پھول ویسٹیج کو ملا دیا جائے تو ٹین میلین ٹن سے بھی زیادہ فولوں کا ویسٹیج ہر سال نکلتا ہے تو یہ سب کر کے ہم اپنی ریلیجیس پلیسز کو تو گھنڈا کرے رہے ہیں اور پولیشن کو بڑاوات دے رہے ہیں اور ہم سب اپنی ریلیجیس سینٹیمنٹس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ بھارت کی پراشین اور سب سے پرسید ندیوں میں سے ایک ماں گنگا اور یمنا میں فولوں کی دیا بنا کر بہا دیتے ہیں جس میں سے زیادہ تر لوگوں نے اپنی پوجہ ختم کرنے کے بعد فولوں اور پوجہ میں یوز ہوئی دوسری چیزوں کو یا تو گنگا ندی میں بہا دیتے ہیں یا تو کونے میں فیک دیتے ہیں اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کی بھارت میں ہر سال آٹھ میلین ٹن سے بھی زیادہ فولوں کو ڈم کیا جاتا ہے جس میں زہریلے انسیکٹیسائیڈ اور پیسٹیسائیڈ موجود ہوتے ہیں جو فولوں کو گروہ کرنے میں مدد کرتے ہیں اور جو پانی کے ساتھ مل کر ندیوں کو بہت زیادہ زہریلہ بنا دیتے ہیں تو اسی ٹیمپل کے فول کے ویسٹیج کی پرابلم کو سول کرتی ہے کانکیت اگروال اور کو فاؤنڈر ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے شروعی اور کیا کرتی ہے یہ کمپنی تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2015 میں مکر سنکرانتی کے دن جب انکیت اگروال اپنے دوست کے ساتھ کانکیت اگروال کے گنگا گھاڑ گئے اور فیسٹیول کے کارن گھاڑ میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور انکیت اگروال اور ان کے دوست نے دیکھا کہ لگ بک 150 لوگ گنگا میں سنان کر کے اپنی پوجہ کر رہے تھے لیکن انکیت اگروال اور ان کے دوست نے یہ سب دیکھ کر اچمبت رہے گئے کیونکہ گنگا ندی بہت زیادہ گندی تھی اور فولوں کا کچھرہ گنگا ندی میں جمع ہو گیا تھا لیکن پھر بھی شردالو اپنی پوجہ بہت آرام سے کر رہے تھے اور وہ پانی بھی پی رہے تھے اور وہ دونوں یہ سب دیکھی رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ اپنی پوجہ ختم کر کے فولوں کو یا تو گنگا ندی میں ڈال رہے تھے یا تو کونے میں فیک رہے تھے جس کی وجہ سے گنگا ندی کے کنارے فولوں کا کچھرہ جمع ہو گیا تھا اور ایک چھوٹی سی ٹرک آ کے ان فولوں کے کچھروں کو بڑے سے ڈرم میں بھر رہی تھی اور یہ سب دیکھ کر انکیت اگروال کے دوست نے کہا کہ تم اس کے لئے کچھ کرتے کیوں نہیں ہو لیکن انکیت اگروال نے ان کی بات ہسی میں ٹال دی لیکن گھر جا کے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ٹیمپل میں جمع ہونے والا اتنا سارا رو میٹیریل کا کچھ تو یوز کیا جا سکتا ہے تو انکیت اگروال نے اپنے بچپن کے دوست کرنر رستوگی کو فون کیا اور پھر دونوں ہی انکیت اگروال اور کرنر رستوگی نے اپنی ریسرش شالو کر دی کہ ٹیمپل میں فگو اے فولوں سے ہم کیسے اور کیا سہی یوز کر سکتے ہیں تو انکیت اگروال اور کرنر رستوگی نے ساتھ مہنے کی کڑی محنت کے بعد اپنی کمپنی فول ڈاٹ کو اور اپنا پہلا پروڈکٹ ورمی کاشٹ لانچ کیا جو کی ایک خاد ہے اور کسی بھی کھیتی کیلئے بہت یوزفول ہے اور آج یہ کمپنی مندر مسجد اور گرو دوارے میں فگو اے فولوں سے اگربتی بائیو ڈگریڈیبل تھرمکول اور بائیو لیڈرز بناتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے کام کرتی یہ کمپنی تو انکیت اگروال اور کرنر رستوگی نے اپنی جوب چھوڑ کے اپنی سیونٹی ٹو تھاؤزن کی سیونگ سے شروعات کی جس میں انہوں نے کانپور سٹی کے باہر ایک فارم لیا جہاں انہوں نے اٹھارہ عورتوں کو اپنی کمپنی میں کام دے کر شروعات کی اور اپنی شروعاتی دنوں میں یہ کمپنی بارہ کلو کے ٹیمپل میں فگو اے فولوں کو ٹرک میں بھر کر فارم تک لاتی تھی اور پھر ان فولوں کو باقی دوسرے کچھروں سے الگ کر کے ان فولوں کو اچھے سے دھل کر انہیں سکھا کر ان فولوں کو الگ الگ کر کے اور ایک مشین میں ڈال کر اسے خات بنایا جاتا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں یہ کمپنی کانپور کے تھرٹی نائن ٹیمپل کے کچھرے میں فکے ہوئے فولوں سے جس میں 5 ٹن سے بھی زیادہ فولوں سے اور پودے کی رال سے بینہ کوئی کیمیکل کا یوز کرے اگر بتی بناتی ہے اور یہ کمپنی ان فولوں سے بائیو ڈگریڈیبل تھرما کول بناتی ہے جو کی بہت ہی یوزفول ہے کیونکہ آپ کو ہی الیکٹرونک سمان لیتے ہیں تو اس میں آپ کو تھرما کول ملتا ہے جو کی ون ٹائم یوز ہوتا ہے اور وہ تھرما کول انوارمنٹ اور ارد کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور یہ کمپنی اب بائیو لیڈرز بنانے میں بھی کام کر رہی ہے اور صرف بہتر ازار میں اسٹارٹ ہوئی یہ کمپنی آج لاکھوں کی کمپنی بن چکی ہے اور انکیت اکروال اور کارن رستوگی فورپس انڈر تھٹی کی یوز شکتے میں بھی سامل ہو چکے ہیں اور اپنے انویٹیو آئیڈیا کے چلتے انکیت اکروال اور کارن رستوگی کو بیل گیٹس اور ملینڈا گیٹس کے فاؤنڈیشن گول کیپر اوارڈز میں بھی انوائٹ کیا جا چکا ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تھانکیو